پترس کا دوسرا خط پہلا باب پہلی آیت سے گیارویں آیت تک اور غور سے پڑے یہ ایمانداروں کی ٹیچنگ ایک ایک لفظ اس کو غور سے پڑیے کہ پاک کلام کیا کہہ رہا ہے لکھا ہے شمعون پترس کی طرف سے جو یسو مسیح کا بندہ اور رسول ہے ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسو مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے دوسری آیت خدا اور ہمارے خداوند یسو کی پہچان کے سبب سے فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ ہوتا رہے ہیں فضل اور اتمنان کیسے زیادہ ہوتا رہے گا کلام کیا کہہ رہا ہے یسو مسیح کی پہچان کے سبب سے مطلب یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ فضل میرے تر ڈک پہ گا یسو کی پہچان کے سبب سے جون جون ہم مسیح کو پہچانتے جائیں گے خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں زیادہ ہوتا جائے گا اور اتمنان بھی زیادہ ہوتا جائے گا مسیح کی پہچان میں خدا کا فضل خدا کا اتمنان ملٹیپلائی ہوتا جائے گا ضربیں کھاتا جائے گا بہتاد سے ملتا جائے گا ایک تو ہم یہ بات بھی سیکھ رہے ہیں تیسری آیت کیونکہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلے سے پھر وہی بات آگئی ہمیں انائت کی اس کا مطلب ہے خدا مند کی پہچان جس کو ہو جائے اس کو سندگی کی ساری چیزیں خدا کی الہی قدرت سے مل جاتی ہے آگے پڑھئے جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعے سے بلایا جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہائیت بڑے وعدے کیے تاکہ ان کے وسیلے سے یعنی اس کے قیمتی اور بڑے وعدے جو اس نے ہم سے کیے رکھے ہیں ان کے وسیلے سے کیا ہوگا تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریق ہو جاؤ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی ایمان جس کا ذکر پہلے ہوا کہ قیمتی سا ایمان پایا اب اُس ایمان پر کیا بڑھاؤ نیکی نیکی پر معرفت معرفت پر پرہیز گاری پرہیز گاری پر سبر سبر پر دینداری دینداری پر برادرانہ علفت برادرانہ علفت پر محبت بڑھاؤ کیونکہ اگر یہ باتیں تم میں موجود ہوں اور زیادہ بھی ہوتی جائیں تو تم کو ہمارے خدا یسو مسیح کے پہچاننے میں پھر مسیح کی پہچان کی بات آگئی بے کار اور بے پھل نہ ہونے دیں گی اور جس میں یہ باتیں نہ ہوں یعنی ایمان نیکی معرفت پرہیزگاری صبر دینداری محبت جس میں یہ باتیں نہ ہوں وہ اندھا ہے روحانی طور پر اور کوتھا نظر ہے چھوٹی نگائے اور اپنے پہلے گناہوں کے دھوے جانے کو بھولے بیٹھا ہے پس اے بھائیو اپنے بھلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ اس سے تم ہمارے خدا مند اور منجی یسو مسیح کی عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤگے ہیلیلویہ آج تین باتیں ہم اس حوالے میں سے کریں گے پہلی بات ہماری اپنی پہچان یسو مسیح کے سچے مکاشفے میں چھپی ہوئی ہے دوسری بات جو اس پیسج میں سے ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر پایا جانے والا قیمتی ایمان true precious faith which is in us ہمیں ایک رفاقت میں باند دیتا ہے ایمان ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ باند دیتا ہے جس میں تمام مسیحوں کو برابر کا شرف اور عصد اور مقام اور حقوق حاصل ہیں یہ ہمارے قیمتی ایمان کی بدولت ہے یہ دوسری بات اس پیسج میں ہم کرنا چاہتے ہیں تیسری تیسری بات موجودہ زندگی مسیح کی عبدی بادشاہی میں عزت کے ساتھ داخل ہونے کی تیاری کا موقع ہے یہ تین باتیں ان پر غور کیجئے آج صبح انسان کی پہچان اپنی پہچان کہ میں کون ہوں میں کون نہیں ہوں میرا بلاوہ کیا ہے میری سندگی کا مقصد کیا ہے میں کیوں وجود رکھتا ہوں جس کو یہ پہچان مل جائے وہ آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ پہچان ہمیں اس وقت ملتی ہے جب ہم یسو مسیح کو پہچان شروع کر دیتے ہماری پہچان مسیح کی پہچان میں ہے اس کے سچے مکاشفے میں ہے اور صرف انٹلیکچولی نہیں ایکڈیمیکلی ہی نہیں اگرچہ یہ بھی ضروری ہے تھیالوجیکل علم ضروری ہے لیکن روح میں مسیح کا مکاشفہ کہ وہ کون ہے پترس رسول کو یہ چیز مل چکی تھی وہ جان گیا تھا کہ مسیح کون ہے حالانکہ یہ شخص ہماری ہی طرح کا تھا اس کی سندگی پر غار کیجئے آنجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں پترس کیسا تھا کس قسم کا کردار تھا لیکن خدا مند نے اس کو اپنی پہچان بخش دی اور یہ اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ آخری ہے زندگی میں دوسرا خط اور پورا نام شماؤن پترس کی طرف سے شماؤن اس کا اریجنل نیم مسیح نے چینج کر دیا اس کا نام کہ تو کیفہ یعنی پترس کہلائے گا تو شماؤن ہے اے بریونہ یوہنہ کے بیٹے یونہ کے بیٹے لیکن میں تجھے پترس تجھے پتھر تجھے چھتان بنا دوں گا کیونکہ تیرا کردار بعض مفسرین لکھتے ہیں like a shifting sand ایسی ریت جس پر اطماعت نہ کیا جا سکے جو ہل جاتی ہے قدموں کے نیچے یہ stable نہیں تھا کردار کے حوالے سے اس کی اپنی ایک history تھی اور ہم دیکھتے ہیں پترس کے بارے میں جب خموشی سے سننا چاہیے تھا اس وقت یہ بول پڑتا تھا جب دعا کرنی چاہیے تھی یہ سو جاتا تھا جب برداشت کی ضرورت تھی مہا تلوار کھینچ لیتا جہاں مسیق سے اپنے پاؤں دھلوا لینے چاہیے تھے وہاں پیچھے آر جاتا تھا جہاں اس کا اقرار کرنا چاہیے تھا pressures کے نیچے بہران کے اندر وہاں انکار کر جاتا تھا this is پیٹر ہماری طرح کا معمولی انسان ماہی گیر مزدور طبقے کا انسان شاید یہودیوں کے مدرسے سے سریف کہہ لیا ہوا تھا لیکن بڑا ہی پڑ گیا بعد بھی کلاسیکل گریک بھی سیکھ لی ایجوکیشن حاصل کر لی گریٹ رسول بن گیا ایسا کیسے ہو گیا ایک جواب تو اس کا یہ ہے اے شمعون شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے کہ گہوں کی طرح پھٹ کے لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے اور نہ صرف پترس کے لیے دعا کی ہے بلکہ ہمارے لیے بھی مسیح شفاة کرتا ہی رہتا ہے اس لیے پترس شمعون پترس میں بدل گیا جس طرح پترس کو اپنی پرسنیلٹی کے چیلنجز کا سامنا تھا ہم بھی اسی طرح کی ہیں میرا خیال ہے ہمارا بھی ایکس رے کر لیا جائے وہ میڈیکل ایکس رے تو ہو جاتے ہیں جی یہ تھے کافی بیٹھے ہیں میڈیکل لوگ رودہ ایکس رے نہیں ہوں تھا ہم کون ہیں اگر یہ تصویر باہر آ جائے تو ہم پترسی ہی کی طرح ہوں گے لیکن جس طرح پترس ناکام بھی ہوا گرا بھی رویا بھی پستایا بھی کمزور بھی ہوا کوئی چیز نہیں تھا لیکن خداوند کی وفاداری اور دعا کی قدرت سے وہ قائم رہا اور خدمت کی اور پھر ناگر اور مسیح کا جلال سہر کرتا رہا اسی طرح ہمارے لئے بھی خوشی کی خبر ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں کمپلیکس ہیں کوئسٹن ہیں بینز ہیں خوف ہیں بوران ہیں پرسنیلٹی کمپلیکس ہیں بہت کچھ ہے لیکن ہمارا خداوند انتہائی وفادار فضل سے بھرا ہوا اس کی پہچان میں ہماری پہچان ہے اور جب اس کو پہچان مل گئی خداوند یسو مسیح کی پہچان مسیح نے ایک دن پوچھ لیا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں یہ سن دے ہی سن کوئی کہتا ہے جی خداوند تجھے یوہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں ایک آیا کہندہ جی بعض آپ کو ایلیا کہتے ہیں ایک آیا کہندہ جی آپ کو شرمیاں کہتے ہیں شاید مسیح رو رو کر دعا کیا کرتا تھا بعض آپ کو کوئی نبیوں میں سے ایک کہتے ہیں that's who you are in the eyes of the people یسو مسیح نے کہا مگر تم مجھ کو کیا کہتے ہو کیا تمہیں میری پیچان ملی ہے کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں اس وقت روح القدس شمع پترس پر نازل ہوا مکشفہ ملا مسیح کا اور کہتا ہے تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو مسایح پرامس مسایح تو زندہ خدا کا بیٹا ہے جو ہی اس کو یہ پہچان ملی دوسرا فکرہ آ گیا مبارک ہے تو شمع بریون اب تو مبارک ہے جس دل میں جس سندگی میں جس چرچ میں جس فیملی میں جس کلاس میں جس آرگنیزیشن میں یسو مسیح کا مکاشفہ ہے وہ مبارک ہے مبارک ہے تو شمع بریون کیونکہ یہ مکاشفہ تجھے خون اور گوشت سے حاصل نہیں ہوا یہ بات میرے باپ نے تجھ پر آسمان سے ساہر کی ہے تو تو پترس ہے میں اس پتھر پر اپنی کلیسیہ بناوں گا جو اقرار تو نے کیا ہے کہ میں سندہ خدا کا بیٹا مسیح ہوں یہ ایک ایسی چٹان ہے کہ اس کلیسیہ پر میری پیاری بہنو میرے بھائیو کس طرح شماؤن پترس میں بدل جاتے ہیں مسیح کی مقاشفہ پہچان کہ وسیلے سے ہم بدل جاتے ہیں transform ہو جاتے دلیر ہو جاتے ہیں who is jesus کیا ہم جانتے ہیں کیا روح کے اندر یہ روشنی ہے کہ یسو مسیح کون ہے یہ روشنی جس کا ذکر بائبل مقدس میں لیکن بائبل سے کیا یہ روشنی میری روح میرے دل میں اتر چکی ہے اس میں میری پہچان شامل ہے اور جب تک مجھ کو مسیح کی پہچان نہیں ملتی مجھے اپنی پہچان نہیں ملے کی کہ میں کون ہوں اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جب تک انسان کو اپنی ایڈنٹی نہ ملے وہ اپنے پیرانتے ٹھیک پار نہیں پا سکتا وہ کنفیڈنس کے ساتھ چل نہیں سکتا وہ اکھڑی اکھڑی باتیں کرے گا شاید خرے ایسا ہو جائے گا کنفیڈنس نو کمپلیکس کا شکار وہ شخص رہے گا ایسا سے کمتری میں کون ہوں میں غریب میں کرسچن میں پاکستانی میں کالا میں براون میں چھوٹا میری ناک میرا قد میری ٹانگیں میرے بال میرا سر وہ کسی نہ کسی الچن میں وہ شخص پھنسا رہے گا لیکن جس کو علم ہو جائے گا کہ یسو مسیح کون ہے اس کی یہ ساری الچن جاتی رہیں گی اور اس کو علم ہوگا کہ میں کون ہوں غزل الغزلات میں اس عورت کو علم ہو گیا کہ میرا محبوب کون ہے سلمان کون ہے یہ ہمارے یہاں وہ ہے جو سلمان سے بڑا ہے یسو مسیح بادشاہوں کا بادشاہ خدامندوں کا خدامند اس کی پہچان کہ وہ کون ہے محبوب ہمارے 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 مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا کیا یہ اعتقاد یہ ایمان ہے دل کے اندر تو پھر وہ عورت کہتی ہے میں صیح آف ہوں دیکھو آئی ایم بلیک بٹ کھملی بٹ بیوٹیفل میں صیح فام ہوں لیکن خوبصورت ہوں کیونکہ سلمان میرا ہے سلمان بادشاہ ہے یہاں وہ ہے جو سلمان سے بڑا ہے وہ تیرا ہے تیرے لئے مر گیا تجھ سے محبت کرتا ہے تیرے سر کے سب بال گنے ہوئے ہیں he keeps on watching you do you know him اس کی پیچان جو جو ہوتی جائے ساڑے تھے اور سائیکالوجی تھے کورس ہوں دے گی تو شیشے دیا گکھ لوگ کے کہنا ہے I am looking at the best person am a positive thinking نو گیر شیر لان ڈا پا میں انجانی ہندروں فیلو یا ہو یسو مسیح انجانی نیا رکھ دیتا ہے زندگی نہیں دے دیتا آنکھیں نہیں دے دیتا ہے پھر ایسا شخص رانگ ٹانگ ٹرن پھر نزاد بیک گراؤن کتھے پیدا ہویا کی ہویا ہے ایک آن ان کی حدود سے بندہ باہر آ جاتا بندہ اور میں اس کا رسول ہوں ہیلیلوی گلوری ٹو جیسوس گلوری ٹو گاڈ ہیلیلوی ہیلیلوی خدا کا بیٹا ہوں میں ایک کرسچن ہوں میں خدا کا بلایا ہوا ہوں میں خدا کا ایڈرس ہوں خدا سلوس مجھ میں رہتا ہے ہیلیلوی 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 سن آف گاڈ کیا آپ خدا کے بیٹے ہیں میں بیٹے اور پچھنڈیاں جو آپ بیٹیاں دین دیں ہیں تو خدا کا بیٹا ہے کنے گنے خدا کے بیٹے ہاتھ کھڑا کیجئے ہیلیلوی خدا کی بیٹیاں ہو زوردار تالیہ اپنے آسمانی ڈیڈی کے لیے ہیلیلوی گلوری 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 آئی ایم آسن آف گاڈ ابھی سیکھ رہا ہوں میں یہ بات اجھے صحیح سمجھ نہیں لگی میں لیکن اکثر جب مجھ سے پوچھتے ہیں لوگ کیال چال میں انہیں کہتا ہوں جب سے مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے میں اس وقت سے ٹھیک ہوں ابھی اس وقت سے ٹھیک ہے آمین آمین وقت لگا کر جا کہتا اوہ اینا فیر تم تڑا کندیو وے توسی جے خدا دے بیٹے ہو تے ایدر خدا دیا بیٹیا نے توسی شہزادے ہو بادشاہ دے بیٹے کون ہوں دے تے بیٹیا اینا نو شہزادیا ونگر ہی رکھنا ہے اوکے اوکے نہیں آئی انواز پنجابی ہاتھ نہیں وہ خانہ میری گال سمجھ نہیں گیا ہو نا پنجابی ہاتھ نہ محبت والا ہاتھ وہ خانہ ہے دوسری بات ایمان کی بات ہے رسول کہتا ہے ان لوگوں کے نام خات کنہ نو میں لکھن ڈیا جنہوں نے ہمارے خدا اور منجی یسو مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے آئی ایم رائٹنگ ٹو دیس پیپل جنہوں نے ہمارا سا قیمتی ایمان پایا ہے ایمان سندہ ایمان یہ جو ہے لفظ ہمارا سا قیمتی گریک لفظ ہے اسو تیمون اسو کا مطلب ہے ایکول برابر تیمین کا مطلب ہے اونر ایکول اونر جساں لفظ تموتی ہے نا اونر who اونر گاڈ تھی تھی اوس اسو تیمین جن کو ایمان لفظ پایا اسے خوشی ہوتی ہے ہمیں خدا کی طرف سے ایک اور اللہ مل چکی ہے اور وہ اللہ مل زندہ ایمان جس کے وسیلے سے پترس رسول کہتا ہے تم اور ہم we have equal rights and privilege and status and honor ایمان نے ہم سب کو برابر کر دیا ہے اس کو کہتے تھے جس کو جو نیچرل سیڈیزن نہیں ہوتا تھا ایک آلتہ سمجھ آرہی ہے نا وہ naturalized کیا جاتا تھا یعنی گیا پاکستان سے background پاکستانی لیکن اس ملک نے اپنی citizenship دے دی ہے یہ آدمی اس ومین ہوتا تھا جس کو natural citizen کے برابر equal rights equal citizenship مل جاتی تھی پدرس کہتا ہے تم غیر قوام میں سے تھے تم naturally تمہارا حصہ ابراہم کی برکت میں نہیں تھا تم دور تھے تم پردیسی تھے تم آج آج نبی تھے لیکن تمہیں یسو مسی کی راست بازی میں ایمان مل گیا ہے جس نے یہودیوں کو اور گریکز کو اور غیر اقوام کو equal status بخش دیا ہے اس لیے اردو ترجمہ آیا ہے ہمارا ساق قیمتی ایمان ایمین قیمتی بڑا رچہ بس یہاں سی قیمتی ایمان قیمتی وعد اگل ہی ہے پہلے خات دے بیچ پہلا پترس پہلا باب انہی آیت قیمتی خون یسو مسیح کا پھر لکھا ہوا ہے پہلا پترس دوسرا باب چوتھی آیا قیمتی سندہ پتھر قیمتی 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 اس کا ایک مطلب ہے بیاؤنڈ کلکولیشن انو اردوچ کی کب ہوگے جیڑے سارے فٹیاں تے او کی کلکولیٹران دے ویچ او دی گنتی نہیں ہو سکتی ہیلیلوییہ ان کلکولیبل ورث ایسی ورث ایسی قدر جس کی کلکولیشن نہیں ہو سکتی یہ ایمان تمہیں مل چکا ہے اس لیے پلوس رسول کہتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا محفوظ رکھن والی شہ کڑی مسیح دے کونسی چیز ہے ایمان این اس مال کے رکھنا یہ قیمتی ایمان ہے اس کی ورث پلاتوں سے کوٹنگوں سے کاروں سے ویزوں سے ڈالروں سے یوروں سے بڑھ کر ہے یہ قیمتی ایمان ہے اس نے ہمیں کلیسیا میں شامل کر دیا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں نجات ملی گناہوں کی معافی ملی مستقبل ملا یسو ملا سب کچھ ملا خدا کی بادشاہی کے شہری بن گئے قیمتی ایمان کے وسیلہ سے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا don't pollute your faith اپنے ایمان کو داغدار نہ کیجئے انہوں نپاک نہ کرنا انہوں گندہ نہیں کرنا انہوں سمال کے رکھنا ہے اس کا مطلب practical life جس میں ایمان بسا ہوا ہے keep it pure keep it holy اس لیے کہ تیرا خدا پاک خدا ہے یہ وہ ایمان ہے جس نے ہم سب کو ایک رفاقت میں بندہ ہوا ہے حدی ہو گئی میں کانگو جاتا ہوں نہ کبھی ملا پہلے نہ بات نہ چیت پاپا کہن کہن دہنے the family کہن دہنے لدھ اوب کانگو میں پاکستان کس نے ہمیں ایک کر دیا ہے that is our faith in jesus christ hallelujah یہ یہ ایمان آزمائی بھی جاتا ہے faith is always tested ہمارا ایمان test ہوتا ہے it is tested مصیبتوں میں challenges میں بہران میں مشکلات میں نکتہ چینیوں میں الزمات میں جھوٹے ایمان is tested through fire مسیحی کے لیے ہمیشہ اچھے حالات نہیں رہتے پہلا پترس پہلا باب حوالہ نکال پہلا پترس پہلا باب چھٹی آیت سے اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے ایک ایک لفظ گڑا ٹھیک وجہ ہے ترہا ترہا کی آزمائش کے سبب سے غم زدہ ہو خوشی بھی بناتے ہو غم زدہ بھی ہو اور یہ اس لیے ہے کہ تمہارا آزمائی ہوا ایمان جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی سونے سے بھی بہت ہی بیش قیمت ہے یار ٹیسٹڈ فیتھ یسو مسیح کے ظہور کے وقت تعریف ایمان جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے یار فیتھ تمہارا ایمان جو آسمائی گیا ہے ٹیسٹڈ این دی ورلڈ جس طرح سونا آگ میں سے آزمائے پاک کر لیا جاتا ہے تمہارا ایمان ٹیسٹ ہو رہا ہے ضرورت کی وجہ سے ترہ ترہ کی آزمائی شو جب یہ ٹیسٹڈ ہو جائے پاک نکلے گا الودہ نہیں ہوگا ڈگو گے نہیں کھڑے رہوگے قائم رہوگے سمجھو تا نہیں کروگے جو قائم رہے گا اس کا ایمان ایک دن جلال سے چمکتا ہوگا جب یسو مسیح آ جائے گا وہ جلال اور عصد کا باعث ٹھہرے گا ہیلیلویہ کیپ یور فیت ڈونٹ گیو ایٹ نمبر تین ہم نے پترس کے دوسرے خط میں پڑھا اگر بڑیاں گلہ نے دسویں آیت سے لکھا ہے پس ہے بھائیو آپ نے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو کیونکہ اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ اس سے تم ہمارے خدامند اور منجی یسو مسیح کی عبدی بادشاہی میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤگے ہمارا پوائنٹ یہ ہے present life موجودہ زندگی is to prepare for a rich welcome بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤگے rich welcome if you want خدا کی عبدی بادشاہی میں اپنے آپ کو تیار کرو اور وہ کیسے ہم نے پڑھا اقلام میں لکھا ہوا ہے کمال کوشش کر کے اس کے لئے جو greek لفظ ہے وہ شروع test پوڑے جتھو speed نکھلی کمال کوشش کر کے اس کا مطلب ہے جلدی foreign speed کے ساتھ without delaying for a minute do your best fully involved کس بات میں اپنے ایمان پر نیکی نیکی virtue moral excellence اچھا کردار پور فضل شخصیت اچھی personality morally اچھے بول چال اچھی کئی امان دار نے بول چال ٹھیک نہیں تانو کدھی ایسے ملے کدھی ملے آجے کوئی ایسا امان دار ملتے نہیں گوائی دین گے ٹھٹا ہی نال میں پاک رود ببت سن نبے چو ہویا ہے اچھا چھپائی میں گھر ہی گیا آتے نب ببت سن ہویا ہے لیکن شخصیت پور کشش پور فضل excellence اس میں نہیں ہے رسول تعلیم دیتا ہے امان کی بنیاد اچھی ہے اے دیتے ایک گال ہو اور بداؤ وہ کیا نیکی اس کا مطلب virtue excellence کردار personality برادرانہ hallelujah glory to jesus وہ ایک مثال بڑی مشہور ہوئی ہے آپ نے بھی سنی ہوگی ایک مشنری تھا مشکل حالات میں خدمت کر کے اپنے گھار اپنے ملک میں آیا اسی فلائٹ میں ایک منسٹر بھی تھا پولیٹیشن تھا جب یہ ائرپورٹ پر پہنچے اور دونوں نکلے تے مشنری نو لین لئی صرف عوضی فیملی تین چار بن دیکھ لو تے پولیٹیشن کو دنیا میں امپورٹن شخص کو لینے کے لیے بہت بڑی تعداد اور ریڈ کارپیٹ اور سلوٹ اور ہار اور وو ویلکم یہ وہ مشنری کہتا ہے خدا من کو وہ دنیا کا منسٹر ہے میں تیرا منسٹر ہوں میں آیا بند ایچار نے میری فیملی دے اے آیا ہے پیڑ لگی یہ خدا من یہ کیا ہے خدا من نے فارن جواب دیا وہ اپنے گھر آیا ہے تو ابھی اپنے گھر نہیں آیا جب تو اپنے گھر آئے گا تیرا رچ ویلکم آسمان پر فرشتے کریں گے میں کروں گا بہت زبردست ویلکم ہوگا رچ ویلکم ہوگا تیرا بھی ہیلیلویہ ابرانیوں کا خات دسوان باپ وہاں لکھا ہے خیمہ استماع میں ہر ایک کاہن کھڑا ہو کر خدا کی خدمت کرتا ہے ہر روز سٹینڈنگ ان دی ٹیمپل ان دی ٹیبرنیکل ایک فرنیچر نہیں تھا اور یہ چیئر نہیں چیئر کاہن کھڑے ہو کر خدا کی خدمت کرتے تھے اور باہر آ جاتے تھے ایک کاہن اس کی بابت عبرانیوں دسوے باب میں لکھا ہوا ہے یہ کامل قربانی گزران کر خدا باب کی دینی طرف چاہ بیٹھا نو مور سٹینڈنگ ہی سٹینڈنگ ہی آن دی رائٹ ہینڈ آن دی گاڈ دی فادر لیکن یہ یسو ناصری کب اٹھتا ہے جب ستفنس کو سنگسار کیا جانے والا تھا تو وہ بلند آواز سے کہتا ہے یہ یہ نا ہیلیلوی یا میں ابن آدم کو آسمان پر کھڑا ہوا دیکھتا ہوں اس کا مطلب ہے میں اس کا خادم اب شہید ہو جاؤں جان دے دوں گا آسمان پر رچ ویل کم خدا کا بیٹا یسو مسیح خود کھڑا ہو کر اور اس کے فرشتے ہیلیلوی 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 اچھے دھیانتدار نوکر اور فرشتے ساب کے ساب بادشاہ کھلوتا ہوئے فرشتے بیٹھے ہونگے کیا خیال ہے نو ایوری باڈی ویل بی سٹینڈنگ اور خدا کے لوگوں کو خاص ویلکم کیا جائے گا تو آؤ اس کا شکر کرو اگر ایمان الودہ کر لیا ہے تُو نے اپنی بیو کوفی دی وجہ نال تو سلیپ سے خون کا دھارہ بے رہا ہے اپنے آپ کو بھاگ کر توبہ کر برگستگی سے واپس آجا اپنے آپ کو دھولے اور صاف ہو جا اور اس کا شکر کر آئیے ہاں مانکے بند کریں اور دعا